وَالثَّانِي مَسْتُ بِيحَ مَعَ قَيَامِ السَّبَبِ لَكِنَّ الْحُكْمَ تَرَاقَى عَنْهُ فَهُوَ أَدْوَنُ مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْسُ أَنَّ السَّبَبَ قَائِمٌ فَهُوَ مِنَ الرُّخَسِ الْحَقِيقِيَّةِ وَمِنْ حَيْسُ أَنَّ الْحُكْمَ تَرَاقَى عَنْهُ كَانَ غَيْرَ أَحَقُ رخصت کے بارے میں بحث شروع کی تھی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ رخصت جو ہے وہ چار قسم پر ہے دو قسم جو ہیں وہ حقیقت میں سے ہیں اور دو مجاز میں سے دو قسم رخصت حقیقی ہے دو جگہ اور دو جگہ مجازاں رخصت کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر جو دو قسمیں جو ہیں حقیقت کی وہ ان میں سے ایک دوسری کے بنسبت زیادہ حق دار ہے یعنی رخصت حقیقی ہونے میں ایک دوسری کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہے اور زیادہ لائق ہے اور وہ پہلی قسم ہم نے پڑھ لی تھی کہ جو زیادہ لائق ہے وہ جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ محرم اور حکم دونوں موجود ہوتے ہیں یعنی دلیل اور حکم دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جاتا ہے دوسری قسم آج آپ پڑھیں گے بھئی کہتے ہیں وَسْثَانِ مَسْتُبِحَا اور دوسری قسم رخصت کی وہ ہے جس کو مباح سمجھا جائے اور یہاں یہ حقیقتاً مباح ہے بھئی پچھلی میں کیا تھا اس کو مباح سمجھا جاتا تھا مباح والا معاملہ کیا جاتا تھا حقیقتاً مباح نہیں بھئی حقیقتاً مباح نہیں بھئی کیونکہ سبب بھی موجود اور حکم بھی موجود جبکہ دوسری قسم وہ حقیقتاً مباح ہوئے بھئی تو کہتے ہیں وَسْثَانِ مَسْتُبِحَ مَعَا قِيَامِ السَّبَبِحَا اور دوسری قسم وہ ہے جس کو مباح سمجھا جائے مَعَا قِيَامِ السَّبَبِحِ ساتھ سبب کے قیام ہوتے ہوئے قیامِ سبب یعنی سبب کے ہوتے ہوئے لیکن الحکم تراثہ آنہو لیکن حکم اس سے مؤخر ہو گیا بھئی بھئی پہلی قسم جو تھی اس کے اندر دلیل یعنی محرم بھی موجود ہوتا تھا یعنی سبب سبب بھی موجود ہوتا تھا سبب سے کیا مراد وہ دلیلِ محرم حرام کرنے والی دلیل اور اس کا حکم یعنی خورمت بھی موجود ہوتی تھی جبکہ اس قسم کے اندر دلیل تو موجود ہے یعنی سبب تو موجود ہوگا لیکن حکم کیا ہو جائے گا حکم مؤخر ہو جائے گا وہ موجود نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَهُوَ أَدْوَنُ مِنَ الْأَوَّلِيِّ یہ پہلی قسم سے کم درجے کی ہے لِأَنَّهُ مِنْ حَيْسُ أَنَّا سَبَبَ قَائِمُنْ اس لیے کیونکہ اس حیثیت سے کہ سبب تو قائم ہے فَهُوَ مِنَ الرُّخَسِ الْحَقِيقِيَتِ یہ رخصت حقیقی میں سے ہے وَمِنْ حَيْسُ أَنَّ الْحُكْمَ تَرَاقَ عَنْهُ كَانَ غَيْرَ أَحَقَّ لیکن اس حیثیت سے کہ حکم اس سے مؤخر ہو گیا تو زیادہ حقدار نہیں ہے بھئی پہلی قسم میں کیا تھا سبب بھی موجود ہوتا تھا یعنی محرم اور حکم یعنی حرمت بھی موجود ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود شریعت کی طرف سے بنجائش آ جاتی تھی مثل کلمہ کفر زبان سے کہنے پر کسی کو مجبور کیا گیا اب دلائل بھی موجود ہیں اس بات پر کہ کلمہ کفر زبان پر نہیں آنا چاہیے اقلی بھی اور نقلی بھی اور اس کے حرمت بھی موجود یہ کلمہ زبان سے کہنا حرام ہے لیکن اس حالت اقراح کے اندر رخصت آ گئی گنجائش مل گئی کہ کلمہ اگر دل میں ایمان ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے اور اس حالت میں عظیمت پر عمل اولا تھا یہاں تک کہ اگر وہ سبر کرے اقراح وغیرہ ہر چیز کو برداشت کر لے لیکن اپنے زبان سے کلمہ کفر نہ کہے عظیمت پر ہی جمع رہے یہاں تک کہ دوسرے اس کو قتل کر دیں تو وہ شہید ہوگا اور اسے ثواب ملے گا جبکہ اس قسم کے اندر سبب تو موجود ہوتا ہے لیکن حکم اس سے موفر ہو جاتا ہے جیسے مسافر کو رخصت دی گئی رمضان کے اندر وہ چاہے تو اس وقت روزے رکھے اور چاہے تو وہاں حکم موفر ہو گیا بھئی شہود شہر تو موجود ہے اور شہود شہر کے صورت میں یعنی رمضان کا مہینہ جب موجود ہو تو روزے واجب ہوتے ہیں بھئی روزوں کی ادائیگی واجب لیکن اس پر وجوب نہ رہا بھئی وجوبِ ادائی سے کیا ہو گئی مؤخر ہو گئی دیکھو بھئی وجوبِ ادائی مؤخر اور یہاں پر بھی عظیمت پر عمل اولہ ہے لیکن اگر یہاں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو پھر افطار ہی افضل ہے اس کی لئے یہاں تک کہ بھئی اس کو پتا ہے مجھے تکلیف پہنچے گی اور پھر بھی یہ سفر میں روزہ رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے تو کہتے ہیں یہ گناہ گار ہوا اس نے وہ اپنے نفس کو خود قتل کیا شریعت نے اس کو رخصت دی تھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو پہلے قسم کے اندر دیکھو اگر وہ مرتا تھا وہ شہید تھا اور اس کو عظیم عجر ملتا تھا جبکہ یہاں پر اگر وہ ہلاک ہوتا ہے اسے علم ہے میں روزہ رکھوں گا مجھے تکلیف پہنچے گی میں ہلاکت میں پڑھ جاؤں گا مصیبت میں پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے تو گوئے اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے والا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا گناہ گار ہوگا اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی کل مسافری جیسے کہ مسافر ہے اے کا افطار المسافری شارح نے مسافر سے پہلے افطار مضاف محضوف نکالا کا افطار المسافری اس لئے کیونکہ بات رخصت کی چل رہی ہے تو یہاں مسافر یہ تو خود رخصت کی مثال نہیں ہے افطار مسافر کس کی مثال ہے رخصت کی مثال ہے تو مضاف محضوف نکالا تاکہ مسال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے کا افطار المسافری جیسے کہ مسافر کا افطار ہے یورقص لہو اس کے لئے رخصت ہے فَإِنَّا سَبَبَا وَهُوَ شُهُودُ شَهْرِ مَوْجُودُ ان فی حقیت کیونکہ سبب جو ہے اس مہینے کی موجودگی مہینے کا حاضر ہونا موجود ہے اس کے حق میں لَكِنَّ حُکْمَهُ وَهُوَ وَجُوبُ عَدَاءِ الصَّوْمِ تَرَاخَا عَنْهُ لیکن اس کا حکم جو ہے وَهُوَ وَجُوبُ عَدَاءِ الصَّوْمِ عَداءِ الصَّوْمِ کا واجب ہونا تَرَاخَا عَنْهُ یہ اس سے مؤخر ہو گیا الہ ادراک عدت من ایام ان اخر یہاں تک کہ وہ کچھ اور ایام پالے رمضان کے بعد کچھ اور ایام پالے پھر کیا کر لے اس میں روزے رکھ لے بھئی اس وقت مؤخر ہو گیا بھئی ادائے روزہ اس پر ضرور واجب نہیں تو کہتے ہیں بھئی ترہ وحکم اس سے مؤخر ہو گیا الہ ادراک عدت من ایام ان اخر چند اور ایام کے پالینے تک یہاں تک یہ چند اور ایام پالے یعنی رمضان کے بعد کچھ اور ایام پالے تو اس میں کیا کر لے ان روزوں کی قضا کر لے بھئی وَحُکْمُهُ اَنَّ الْأَخْضَ بِالْعَظِيمَتِ اولہ اور حکم اس قسم کا یہ ہے کہ عظیمت کو لے لینا یہ اولہ ہے یعنی عظیمت پر عمل کرنا یہ اولہ ہے لِقَمَالِ سَبَبِهِ سَبَبِهِ پر لکیر ہے بھئی یہ بھی مطن کا حصہ ہے بھئی لِقَمَالِ سَبَبِهِ بوجہ سبب کے کامل ہونے کے بھئی یہ دلیل ذکر کر رہ ہیں عظیمت پر عمل اولہ کیوں ہے لِقَمَالِ سَبَبِهِ پہلی دلیل کیا ذکر کی کہ سبب کامل ہے بھئی وہ کیا کہتے ہیں وہ شہود الشہری وہ اس مہینے کے حاضر ہونا موجود ہونا ہے حَتَّى كَانَ الصَّوْمُ فِي الصَّفَرِ أَفْضَلَ مِنَ الْإِفْطَارِ عِندَنَا یہاں تک کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے افضل ہے افضل کے مجھ سے ہمارے نزدیک وَعِندَ الشَّافِعِ رَحْمَ اللَّهِ الْإِفْطَارُ اَفْضَلُ اور امام شافی رحملہ کے نزدیک افضل ہے امام شافی رحملہ کے نزدیک افضل ہے لیکن یہ درست نہیں مالانا حق یہ ہے کہ امام شافی رحملہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ سفر کے اندر روزہ افضل ہے ہاں اگر تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو کہ مجھے تکلیف ہوگی بہت زیادہ مشقت ہوگی روزے کی وجہ سے پھر ان کے نزدیک افضل بہتر ہے اور اس صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی پھر افضل بہتر ہے کہ امام شافی رحملہ کا بھی آئین ہی وہی مذہب ہے جو ہمارا ہے بھئی وعند شافی رحملہ الافطار افضل امام شافی رحملہ کے نزدیک افضل ہے لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اولائک العساط اولائک العساط عساط جمع ہے عاسی کی بھئی عاسی نافرمار گناہگار بھئی بھئی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال چلے فتح مکہ کے لئے تمام صحابہ ہمراہ ہیں بھئی تو ایک مقام پر پہنچے بھئی اور قدیم زمانے میں تو سفر کی اور بھی زیادہ مشقت تھی اور پھر خصوصا عرب کا سہرائی ریگستانی علاقہ وہاں تو شدید گرمی پڑتی تھی تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ روزے کی وجہ سے لوگ بہت تکلیف میں مبتلا ہو گئے بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملے تو آپ نے پانی منگوایا بھئی کیونکہ صحابہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور پھر اس کو لے لیا کرتے تھے بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا بعض روایات میں عصر کا وقت تھا بھئی صحابہ کی بہت سے صحابہ کی بہت بری حالت بھئی سخت گرمی سفر روزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر پانی کا برتن بلند کیا تاکہ سارے دیکھ لیں بھئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی پی لیا روزہ توڑ دیا بھئی تو صحابہ نے بھی بہت سے صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا بھئی چند ایک تھے ان کو ان کی ہمت ہوگی کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن بہتر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بعض نے ابھی تک روزہ رکھا ہے روزہ نہیں توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اولائک العصاتو اولائک العصات یہ گناہگار ہیں یہ گناہگار ہیں تو یہ پہلی دلیل ہے بھئی امام شافی رحمہ اللہ کے لیکن میں نے بتایا امام شافی رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہی نہیں ہے بھئی تو یہ دلیل کے طور پر ان کی طرف سے ذکر کرنا اسی طرح حضور علیہ قول ہی حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے لَيْسَ مِنَمْ بِرْرِمْ سِيَامُ فِيْمْ سَفَرْ بھئی یہ ایک قبیلے کی لغت ہے وہ علف لام کے بجائے علف مین پڑھتے ہیں بھئی بھئی ہم تو علف لام پڑھتے ہیں آپ کتابوں میں جو پڑھتے ہیں علف لام معرفہ بنانے کے لئے لاتے ہیں مثلا رجل کو معرفہ بنانے علف لام لائیں گے ار رجل اور بعض تھی طریقہ کیا تھا وہ علف لام کے بجائے علف مین لاتے تھے تو رجل کو معرفہ وہ کس طرح پڑھیں گے عام رجل تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھئی یہ آگے لَيْسَ مِنْ الْبِرْ الْبِرْ اور آگے اسیام ہے مین کی جگہ لام پڑھیں تو آپ کو معذر معنی سمجھ میں آ جائے گا فِمْ سَفَرْ یہ کیا ہے رسول فِسْ سَفَرْ بھئی تو حضور علیہ السلام کا دوسرا قول یہ ہے لَيْسَ مِنَمْ بِرْرِمْ سِيَامُ فِمْ سَفَرْ بلکل اسی طرح پڑھیں جیسے علف لام کی صورت میں پڑھتے تھے لیکن لام کی جگہ مین پڑھتے جائیں لَيْسَ مِنَمْ بِرْرِمْ سِيَامُ فِمْ سَفَرْ نہیں ہے نیکی میں سے نیکی میں سے نہیں ہے کیا نہیں ہے نیکی میں سے اَفْ سِيَامُ فِمْ سَفَرْ سفر میں روزہ رکھنا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے بھئی بہت سے حدیث میں علف لام کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مذکور ہے بھئی تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ وہ ہی سفر ہو گئے کسی اور میں کہ ایک شخص جو ہے اس پر لوگوں نے حجوم کیا وہ سفر میں تھے لوگ اس کے گرد صحابہ جمع ہیں اور سایہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو پتہ بتلایا گیا ہوگا کہ یہ کوئی صحابی ہیں اور روزہ کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے تو سایہ کر رہے ہیں اور صحابہ ان کے پاس جمع ہو گئے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چونکہ یہ لوگ ان کی یہ لغت تھی تو حضور علیہ السلام نے بھی انہی کی لغت میں کلام کیا انہی کے طریقے پر کلام کیا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے قلنا ہم جواب دیتے ہیں کان ازالک محمولاً على حالت الجہادی کہ یہ جو ہے محمول ہے جہاد کی حالت پر امام شافر حملہ کا مذہب تو میں نے بتایا وہ بھی یہی مذہب ہے لیکن مصنف کجھ روایت پہنچی بھی کیونکہ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ ان کا یہ مذہب ہے کہ افطار افضل ہے حالانکہ حق کیا ہے ان کی نزدیک بھی روزہ ہی افضل ہے تو ان کے مطابق دو دلیلیں ذکر کر دیں کہ وہ امام شافر حملہ کی یہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں بھئی روایت کرنے والے تو جواب دیا بھئی کہ ہمارے نزدیک یہ محمول ہے حالت جہاد پر بھئی حالت جہاد کے اندر تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے ان کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی کیونکہ روزہ رکھے گا تو ضعف ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے پورے طور پر صحیح طرح طریقے سے مقابلہ نہ کر سکے گا دلیل سے ولی طرد دن فر رخصتی یہ دوسری دلیل ہے بھئی کس چیز کی دلیل کہ عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے حکم تو یہ ہے عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے اور دلیل ذکر کی تھی لکمال سبب بھی بوجہ سبب کے کامل ہونے کے کہ اس کا سبب کامل طور پر یعنی رمضان کا مہینہ موجود ہے اور دوسرا ولی طرد دن فر رخصتی اور رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے بھئی دیکھئے رخصت جو ہے مقصد اس کا سہولت ہے رخصت کیوں دی گئے اس کا سبب کیا ہے سہولت لیکن یہاں پر سہولت دیکھا جائے تو من وجہ عظیمت کے اندر ہے اور من وجہ رخصت کے اندر ہے دونوں میں ایک طرف ہے عظیمت کے روزہ رکھا جائے دوسری طرف ہے رخصت کے کہہ کیا جائے روزہ نہ رکھا جائے دونوں میں من وجہ سہولت ہے اور من وجہ مشکل ہے عظیمت کے اندر بھی من وجہ مشکل ہے تو من وجہ سہولت ہے رخصت یعنی افطار کے اندر بھی من وجہ مشکل ہے اور من وجہ سہولت ہے آسانی ہے کس طرح بھئی عظیمت میں تو یہ مشکل ہے اس وقت سفر میں ہے سفر میں روزہ رکھے گا تو لوگ کچھ مشکل تو ہوگی لازمی بات ہے بھئی اور آسانی یہ ہے اس میں کہ اس وقت تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو جو سب لوگوں کے ساتھ یہ روزہ رکھے گا تو اتنا مشکل نہیں لگتا بھئی سب لوگ جب ایک مشکل کام کو سر انجام دے رہے ہیں بھئی عربی میں کہتے ہیں بھئی البلیت اذا عمد طاقت مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار لگنے لگتی ہے بھئی جب سب لوگ ایک مشکل میں مقتلا ہوں تو وہ مشکل زیادہ محلوم نہیں ہوتی بھئی خود ایک انسان اکیلہ مقتلا ہو باقی نہ مقتلا ہو پھر تو بڑا مشکل لگتا ہے لیکن اگر سب اس میں مقتلا ہو تو پھر وہ کوئی مشکل دکھائی ہی نہیں دیتی چنانچہ عربی میں کہتے ہیں البلیت اذا عمد طاقت جب مشکل عام ہو جائے تو خوشگوار لگنے لگتی ہے تو چنانچہ یہاں دیکھو بھئی عظیمت کے اندر من وجہ مشکل ہے من وجہ سہولت ہے مشکل کیا ہے کہ اس وقت سفر میں تکلیف ہوگی سہولت کیا ہے کہ سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو روزہ رکھنا اتنا دشوار معلوم نہیں ہوگا اور رخصت میں بھی اسی طرح ہے من وجہ مشکل ہے اور من وجہ سہولت ہے سہولت تو یہ ہے روزہ نہیں رکھے گا بھئی سہولت آگئی یا نہیں آگئی بعد میں جب قیام کرے گا تب رکھے اور مشکل بھی ہے رخصت میں من وجہ مشکل یہ ہے کہ جب بعد میں رکھے گا تو اس وقت باقی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے بھئی یہ اکیلا روزہ رکھنے میں مصروف ہوگا تو وہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو عظیمت میں بھی من وجہ سہولت ہے اور رخصت میں بھی من وجہ سہولت ہے بھئی اس وجہ سے یہاں عظیمت پر عمل اولا ہے کیونکہ من وجہ اس کے اندر بھی سہولت آگئی بھئی ولی ترددین فیر رخصتی اور رخصت میں تردد ہونے کی وجہ سے فَلْعَظِيمَتُ تُؤَدِّ مَانَ رُخْصَتِ مِنْ وَجْهِن پس عظیمت جو ہے وہ ادا کر دیتی ہے رخصت کا معنی من وجہ عظیمت ہی کے اندر کے آگئی من وجہ سہولت آگئی بھئی تو وہی رخصت والا معنی اس عظیمت نے ادا کر دیا بھئی دلیلیں سمجھ میں آئیں دو بھئی پہلی دلیل کیا تھی عظیمت ہم نے کہا عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے یہاں پر بھی روزہ ہی رکھنا چاہیے اس کو پہلی دلیل کیا لکمالی سبب بھی ہی کیونکہ ان کا سبب کامل طور پر موجود ہے یعنی جس سے وجوب آ رہا ہے یعنی رمضان کا مہینہ اور دوسری دلیل کیا ذکر کی کیونکہ رخصت میں تردد رخصت تو ہوتی ہے سہولت کے لئے اور جس طرح یہاں سہولت رخصت میں ہے اسی طرح عظیمت میں بھی کیا ہے سہولت ہے تو لہٰذا رکھ لے اولا ہے عادفن علا قولی لکمالی سبب بھی ہی یہ عطف ہے لتردد یہ عطف ہے مصنف کے قول لکمالی سبب بھی ہی پر فہو دلیل انسانی لکون العظیمت اولا تو یہ دوسری دلیل ہے عظیمت کے اولا ہونے کی وَذَالِكَ لِأَنَّا رُخْصَتَ اِنَّمَا هُوَ لِلْيُسْرِ یہ اس وجہ سے کہ رخصت سہولت کے لئے ہوتی ہے وَالْيُسْرُ كَمَا يَقُونُ فِي الْإِفْطَارِ وَهُوَ الظَّاہِرِ اور رخصت جس طرح کے افطار میں ہوگا اور وہ تو ظاہر ہے افطار میں کیا ہوگی سہولت ہوگی یعنی روزہ نہ رکھے سہولت ہے قَذَالِكَ يَقُونُ فِي الصَّوَمِ اسی طرح روزہ رکھنے میں بھی کیا ہوگی سہولت ہوگی لِأَجْلِ مُوافَقَتِ الْمُسْلِمِينَ وَشِرْكَتِهِ مَعَسْتَ اِرِ النَّاسِ بَوَجَبْ باقی مسلمانوں کی موافقت کے اور اس کے شریک ہونے تمام لوگوں کے ساتھ یہ بھی کیا ہوا تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا فَإِنَّ الْبَلِيَّةِ اِذَا عَمَّتْ طَابَتْ اس لیے کیونکہ مشکل اور مصیبت جب عام ہو جائے یعنی سب اس میں جب مبتلا ہوں طابت وہ کشگوار لگتی ہے فَمَا ظَنُّكَ بِالْعِبَادَتِ تو آپ کا کیا بمان ہے عبادت کے بارے میں جب مصیبت میں سب لوگ اس میں مبتلا ہوں تو وہ اتنی مشکل معلوم نہیں ہوتی تو عبادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو بطریق اولا جب سب لوگ اگر جب مشکل ہے لیکن جب چونکہ سب رکھ رہے ہیں تو وہ ذرہ بھی مشکل معلوم نہیں ہوگی ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْصَرُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي الْعِقَامَتِ پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا اس پر روزہ رکھنا فِي الْعِقَامَتِ کس وقت اقامت کی حالت میں بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا اِذَا رَآتَ سَائِرَ النَّاسِ يُفْتِرُونَ جب وہ دیکھے گا کہ تمام لوگ تو کیا کر رہے ہیں افتار کر رہے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور اس کو روزہ رکھنا پڑے گا وَمَا أَحْسَنَ حَادِهِ دِقْقَةُ لِلْحَنَفِيَتِ اور کتنا کیا خوب ہے یہ گہرائی احناف کے لئے بھئی کتنی گہری اور باریک بات ہے احناف کی یہ وَلَقَدْ جَرَّبْنَا هَا مِرَارًا اور تقیق ہم نے اس کا بہت مرتبہ تجربہ کیا ہے بھئی مستشارے کیا فرماتے ہیں کہ احناف کی یہ باریک اور گہری بات کیا خوب ہے کتنی اچھی بات ہے ہم خود اس کا بہت مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں کہ بعد میں روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب سب اسطارک میں ہو اور ہم ایک شخص کیا کر رہا ہو روزے ہو بڑا مشکل کام ہے اور آج کل تو ویسے بھی بھئی سفر ایک آدھ دن کا ہوتا ہے آپ کا عدیم زمانے میں تو کئی کئی دن سفر ہوتا تھا بھئی کئی کئی دن تو بہت سے روزے جمع ہو جاتے تھے پھر وہ ایک آدھ روزہ تو چلو اتنا مشکل نہ ہو زیادہ ہو جائیں پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بھئی مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر دے بھئی پیچھے کہا تھا کہ عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے مگر یہ کہ روزہ اس کو کیا کر دے ضعیف کمزور کر دے پھر ہمارے نزدیک بھی افطار افضل ہے بھئی پھر روزہ نہ رکھے پھر عظیمت پر عمل اولا نہیں بھئی تو کہتے ہیں استثناء من قول ہی یہ استثناء مصنف کے قول الاخذ بالعظیمت اولا سے یعنی انہا عندنا العظیمت اولا فی کل حین عظیمت اولا ہے ہر وقت میں مگر یہ کہ روزہ اس کو کمزور کر دے فہین ایزین الفطر اولا بالاتفاق تو اس وقت فطر اولا ہے بالاتفاق بھئی بھئی فطر یہ ایسا لکھتا ہے جس کا ارتو میں کوئی مترادک نہیں ہے بھئی ایک تو ہے روزہ 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 کی زد کیا ہے اردو میں اس کا کوئی مترادک نہیں پنجابی میں ہے بھئی پنجابی میں کھوجہ کہتے ہیں کھوجہ روزہ ہے یا کھوجہ ہے استعمال ہوتا ہے نہیں بھئی فطر کا اردو میں کوئی مترادک وہ حالت جس میں روزہ نہ ہو اس کو فطر کہتے ہیں ایک تو روزہ ہے اور جو اس کی زد ہے اسے کیا کہیں گے فطر کہیں گے فحین ایزین الفطر اولا بالاتفاق اس وقت فطر یعنی کھوجہ جو ہے وہ اولا ہے بالاتفاق اما اذا کانا معاہ الجہاد او مشاغل او اخر جیسے کہ جس وقت اس کے ساتھ جہاد ہو یا دوسرے مشغلیں ہوں جہاد وغیرہ یا اس جیسے کوئی مشکل کام دینی کام کیلئے نکلا ہے تو اس صورت میں مشکل پیش آئے گی جہاد کے اندر روزہ کی وجہ سے تو روزہ نہ رکھے فَإِن صَامَ وَمَاتَ يَمُوتُ عَاسِمًا پس اگر اس نے روزہ رکھا اور مر گیا يَمُوتُ عَاسِمًا تو وہ مرے گا اس حال میں کہ گناہگار ہوگا تو گناہگار ہو کر مرے گا وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِّ الْمَجَازِ فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِسْرِ وَالْإِغْلَالِ اور باقی زیادہ تام ہے جو مجاز کی دو قسموں میں سے نَوْعَيْنِ الْمَجَازِ نُن اضافت سے گر گیا مجاز کی دو انواع میں سے جو زیادہ تام ہے بھئی حقیقت کے اعتبار سے رخصت دو قسم پر تھی رخصت حقیقی اور ایک رخصت مجازی حقیقت کے اعتبار سے دو قسمیں گزر گئیں جن میں سے ایک زیادہ لائق تھی دوسرے کے مقابلے میں کہ اس کو حقیقت کہا جائے اسی طرح مجاز کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں بھئی رخصت کی لیکن ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تام ہے بھئی تو جو تام ہے پہلے اس کو ذکر کریں گے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ اور باقی مجاز کی دو قسموں میں سے جو زیادہ تام ہے یعنی مجاز ہونے میں جو زیادہ تام ہے فَمَا وہ ہے وَزِعَانًا وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے ہم سے ہٹا دیے گئے ہم سے ختم کر دیے گئے مِن بیان ہے مَا کا کیا چیز جو ہم سے ختم کر دی گئی مِنَ الْإِسْرِ وَالْأَغْلَالِ عِسْر کہتے ہیں بوجھ کو بھئی بوجھ کو سختی کو وَالْأَغْلَال بھئی اغلال جمع ہے غلون کی غلون وہ گلے میں پہنائے جانے والا توک بھئی یا اسی طرح بیڑی جو قیدی کو پہنائی جاتی ہے یا قیدی کے گلے میں جو توک ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں غلون کہتے ہیں بھئی وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے یعنی کہ بوجھ اور توک بوجھ اور توک بھئی مراد یہ ہے گزشتہ امتوں میں بعض احکام بڑے سخت تھے بھئی بڑے مشقت اور مشکل والے احکام تھے لیکن اس امت سے اللہ تعالی نے اس امت پر خصوصی فضل فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو خاتم النبیین ہیں جن کے لئے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا تو ان کی اکرام کرتے ہوئے تقریم کرتے ہوئے سخت احکامات کو اس امت سے اٹھا لیا گیا بھئی یہ ہیں رخصت بھئی ان کے لئے وہ حکم تھے ہمارے لئے یہ حکم نہیں تو رخصت آگئی یا نہیں آگئی کہتے ہیں بھئی کہنا تو اس کو نسخ کہنا چاہیے تھا لیکن مجازن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں رخصت چھ سمجھ میں آیا بھئی آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی تفصیل آ رہی ہے کون کون سے مشکل احکام تھے وہ سارے وہی بیان کریں گے آگے بھئی یعنی ہم سے ساقت ہو گئے وہ جو بوجھ اور مشکل کام تھے ہم سے ساقت ہو گئے وَلَمْ يَشْرَعْ فِي حَقِّنَا مَا كَانَ فِي شَرَائِعِ السَّابِقَتِي اور مشروع نہیں ہوئے ہمارے حق میں وہ جو تھے سابقہ شریعتوں کے اندر مِنَ الْمِحْنِ شَاقَّتِي وَالْأَعْمَالِ السَّقِيلَتِي مِحْن جمع ہے مِحْنَتُن کی آزمائش آزمائش مِنَ الْمِحْنِ شَاقَّتِي جو تکلیف دے آزمائشیں تھی وَالْأَعْمَالِ السَّقِيلَتِي اور جو بوجل اعمال تھے بھئی وہ اعمال جو بوجل تھے بڑے مشکل تھے مراد وَالْأَصْرُ 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 اور عصر جو ہے یہ شدت ہے میں نے بتایا بھئی عصر کا کیا معنی ہے بوج اور سختی بھئی وَالْأَغْلَالُ جَمْعُ غُلِّن اور اغلال غُلِّن غُلِّن کی جمع ہے اَلْمَوَاسِقُ اللَّازِمَتُ قَلْغُلِّن یعنی وہ مواسیق جمع ہے میساق کی اور یہ اہد کو کہتے ہیں اہد بھئی معاہدہ قول و قرار اَلْمَوَاسِقُ اَلْمَوَاسِقُ اللَّازِمَتُ یعنی وہ اہد اور وہ قول و قرار جو لازم تھے یعنی وہ حکام جو لازم تھے مراد یہ ہیں بھئی قَلْغُلِّن جیسے کہ بیڑی ہوتی ہے بھئی جیسے بیڑی لازم ہوتی ہے قیدی سے اسے جان نہیں چھوڑا سکتا اسی طرح بعض احکام بھی بڑے مشکل تھے اور وہ اُمتوں پر لازم تھے بھئی وَالْعَظْهَرُ اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اَنَّهُمَا جَمِيعًا یہ دونوں جو ہیں قِنَایَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الشَّاقَتِ یہ دونوں قِنَایہ ہیں مشکل اُمور سے بھئی وَإِنْ خَسَّ الْمُفَصِّرُونَ الْبَعْذَ بِالْعِسْرِ وَالْبَعْذَ بِالْعَغْلَالِ اگرچہ تخصات کیا ہے مفسرین نے بعض کو عصر کے ساتھ اور بعض کو اغلال کے ساتھ بھئی مطلب میں کیا آیا فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْعِسْرِ وَالْعَغْلَالِ وہ جو ہم سے دور کر دیے گئے یعنی کہ بوجھ اور اور طوق اور مراد اس سے کیا ہیں وہ مشکل احکام مراد ہیں پھر مفسرین نے تخصیص کی بعض ان میں سے احکام تھے دونوں ہی مشکل انہوں نے کہا ان میں سے یہ یہ جو ہیں یہ عصر میں داخل ہیں اور یہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اغلال میں داخل ہیں اشارہ فرماتے ہیں نہیں بھئی اگرچہ مفسرین نے تخصیص کی ہے کہ یہ عصر میں ہے یہ اغلال میں ہے لیکن زیادہ ظاہر یہی ہے کہ دونوں سے مراد مشکل امور ہیں مشکل احکام جو گزشتہ امتوں میں تھے اور ہم پر وہ حکام نہیں ہیں بھئی یہ معنی ہے اگرچہ خاص کیا مفسرین نے بعض کو عصر کے ساتھ اور بعض کو اغلال کے ساتھ اور وہ جیسے کہ کٹنا خطاکار آزا کو گناہ کرنے والے آزا کو کٹنا بھئی یہ بعض امت گزشتہ امتوں پر بعض پر حکم تھا بھئی وَقَرْضِ مَوَضِعِ النَّجَاسَتِ اور قرد قرد کا معنی کٹنا وَقَرْضِ مَوَضِعِ النَّجَاسَتِ نجاست کی جگہوں کو کٹنا بھئی نجاست کہیں لگ جاتی تھی پہلا حکم کیا بتایا گناہ کرنے والے آزا کو کٹنا زبان سے جھوٹ بولا زبان کٹنی پڑے گی ہاتھ سے چوری کی ہاتھ کٹنا پڑے گا سمجھ میں آیا بھئی تو جس عز کے ذریعے گناہ کیا جاتا اس کو کٹنا پڑتا اسی طرح نجاست کی جگہوں کو کٹنا پڑتا بھئی نجاست کپڑے پر لگ گئی تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا وہ کپڑے کا حصہ ہی کٹ کر الگ کرنا پڑے گا بھئی یا بدن پر لگ گئی وَقَتْلِ نَفْسِ بِتَوْبَةِ اور نَفْس کو قتل کرنا توبہ کے لئے توبہ کی وجہ سے بھئی توبہ کے لئے صورت کیا ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرے ختم کرے پھر ہی اس کی توبہ ہوتی تھی بھئی وَعَدْمِ جَوَادِ صَلَاتِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ اور نماز کا جائز نہ ہونا مسجد کے علاوہ میں بھئی آپ کے لئے تو سہولت ہے بھئی جہاں وقت آتا ہے نماز کا مسجد ہو یا نہ ہو بھئی نماز آدھا کر سکتے ہیں جبکہ ان کے لئے مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پر کسی جگہ پر بھی نماز آدھا کرنے کی جازت نہیں تھی بھئی وَعَدْمِ تَطْحِيرِ بِالْتَيَمُمِ اور پاک نہ ہونا تیمم کے ذریعے بھئی ان کے لئے پاکی پانی ہی کے ذریعے ضروری ہوتی تھی آپ کے لئے حکم آگیا آپ سہولت اور آسانی والا بھئی حتائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھئی اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا جساں وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہوں گے تو تیمم کی اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو بھئی کتنی بڑی سہولت آگئی بھئی کتنی سہولت آگئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے بھئی وَحُرْمَتِ اَقْلِ فَائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ اور روزہ دار کا کھانے کا حرام ہونا سونے کے بعد نیند کے بھئی روزہ دار بھئی افتار کرتا تھا افتار کے بعد جب پھر رات کو سو جاتا بھئی بس اس کے بعد پھر کھانا پینا حرام ہوتا تھا بھئی روزہ شروع ہو گیا اس کے بعد اگلے دن افتار تک اب تو سہولت بھئی آگئی کتنی سہولت کہ سہری تک آپ طلوع فجر تک آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر صبح صادق سے غروب افتار تک روزہ ہوتا ہے بھئی وَحُرْمَتِ الْوَقِي فِي لَيَالِ رَمَضَانَا اور صحبت کا حرام ہونا رمضان کی راتوں میں رمضان کی راتوں میں بھی پہلے کیا تھا صحبت کیا تھی حرام تھی پھر اس کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا وَمَنْ عِدْ طَيِّبَاتِ عَنْهُمْ بِالزُّنُوبِ اور پاکیزہ چیزوں کا منع کرنا ان سے گناہوں کی وجہ سے بھئی ان پر چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے بعض پاکیزہ چیزیں کیا کر دی جاتی تھیں حلال چیزوں کو ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دیا جاتا تھا وَقَوْنِ ذَكَاطِ رُبْعَ الْمَالِ اور ذکاة کا چوتھائی مال ہونا بھئی ہمارے نزدیک تو چالیسوں حصہ دینا پڑتا ہے ذکاة نے ان کے نزدیک چوتھا حصہ چالیسوں حصہ مثلا سو میں سے ہمیں کتنے دینے پڑتے ہیں دھائی روپے دینے پڑتے ہیں ان کے نزدیک سو میں سے چوتھا حصہ یعنی پچیس روپے دینے پڑتے تو کتنا فرق ہے وَعَدَمِ صَلَحِيَّةِ ذَكَاطِ وَالْغَنَائِمِ لِشَئِئِنِ إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ الْمُنزَلَتِ مِنَ السَّمَائِ اور ذکاة اور غنیمتیں جو ہیں ان کا صلاحیت نہ رکھنا کسی بھی چیز کی إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ مگر آگ سے جلنے کا الْمُنزَلَتِ مِنَ السَّمَائِ وہ آگ جو آسمان سے اتاری جاتی بھئے اس امت کے لیے آسانی کر دی گئی ذکاة کا مال حلال کر دیا گیا غریبوں کو دیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ ہے اور غنیمتیں جو حاصل ہوتی ہیں جہاد کے اندر وہ حلال کر دی گئیں پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا بھئے یہ ذکاة اور غنیمتیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے اوپر سے آگ اترتی اور سارے کو جلا کر ختم کر دیتی تھی بھئے یہ معنی ہے وَعَدَمِ صَلَاحِيَّتِ الزَّكَاةِ وَالْغَنَائِمِ اور غنیمتوں اور ذکاة کا صلاحیت نہ رکھنا لشائع ان کسی بھی چیز کا یعنی وہ کسی چیز کے قابل نہ تھی اِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ الْمُنزَلَةِ مِنَ السَّمَائِ مَگر آسمان سے اتاری ہوئی آگ کے ذریعے جلنے کے وَمُجَازَاتِ حَسَنَةٍ بِحَسَنَةٍ لَا بِعَشْرٍ اور بدلہ ایک نیکی کا ایک نیکی کے ساتھ لَا بِعَشْرٍ نَا کے دس کے ساتھ بدلہ دینا بھئی ہمارے عمد میں ہمارے لئے تو اللہ نے کیا حکم نازل فرما دیا ایک نیکی کرو گے دس گناہ عجر ملے گا کم از کم دس گناہ ضرور ملے گا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں سات سو گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایک نیکی کا عجر بھئی ان کے لئے ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ہی عجر لکھا جاتا تھا بھئی یہ معنی ہے وَمُجَازَاتِ حَسَنَةٍ بِحَسَنَةٍ لَا بِعَشْرٍ اور بدلہ ایک نیکی کا ایک نیکی ان کے دس کے ساتھ وَكِتَابَتِ زَمْبِ اللَّيْلِ بِالصُبْحِ عَلَى الْبَابِ اور لکھا جانا رات کے گناہ کا صبح کے وقت دروازے پر بھئی بعض امتیں ایسی وہ رات کو جو گناہ کرتے تھے صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا بھئی تو دیکھو کتنی مشکل بات بھئی کتنے رسوائی کی بات اور اس امت پر اللہ نے فضل کیا اور اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور تمام گناہوں پر پردے ڈال دیئے گئے بھئی اللہ یہ کوئی حد سے زیادہ جورت کرے تو اللہ اس کو رسوائی فرما دیتے ہیں ورنہ اللہ کی عظیم رحمت ہے بھئی کہ تماثب کے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں بھئی ووجوب خمسین اصولاتا فی کل یوم و لیلت اور پچاس نمازوں کا فرض ہونا ہر دن رات میں ہم پر تو پانچ نمازیں ہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل پر پچاس نمازیں تھیں دن رات میں بھئی وحرمت العفو عن القصاصی اور جیسے کہ قصاء معاف کر دینے کا حرام ہونا قصاص سے بھئی بھئی اب تو آسانی ہے قاصل سے کوئی قصاص لینا چاہے جس نے جان بوجھ کر قتل کیا چاہے اس سے قصاص لے لے اور چاہے کیا کرے اسے معاف کر دے جبکہ پہلے معاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی معاف کرنا حرام تھا ہر صورت میں کیا کرنا پڑتا قصاص ہی لینا پڑتا تھا بلکہ بعض شارحین نے تو لکھا کہ قتل خطا کے اندر بھی قصاص واجب ہوتا تھا قتل عمد میں بھی اور قتل خطا میں بھی ہر ایک میں قصاص ہی لینا پڑتا تھا وَعَدَمِ مُخَالَطَتِ الْحَائِظَاتِ فِي أَيَّامِهَا اور مخالطت کا نہ ہونا حائضہ عورتوں کے ساتھ ان کے ایام میں بھئی اب تو ایامِ حیث کے اندر بھی عورت اسی طرح گھر میں ہے ساتھ ہے سب کے لیکن پہلے جو تھی اس طرح رہنے کی اجازت نہیں تھی ایامِ حیث میں کیا حسن تھا کہ عورت جدا ہو جائے الگ رہے سب سے بھئی وَتَحْرِيمِ الشُحُومِ وَالْعُرُوقِ فِي اللَّحْمِ شُحُوم بھئی چربیاں عُرُوق رگیں بھئی یہ خون کی رگیں جو بدن میں ہوتی ہیں وَتَحْرِيمِ الشُحُومِ وَالْعُرُوقِ فِي اللَّحْمِ چربیاں اور جو رگیں ہیں گوشت کے اندر ان کا حرام کرنا بھئی بھئی یہ حرام تھی بھئی اب تو گوشت کے اندر جو چربی یا رگیں وغیرہ ہیں ان کا حکم اسی طرح گوشت کی طرح حلال ہے ان کا کھانا لیکن پہلے جو تھی وہ حرام تھی بھئی حرام وَتَحْرِيمِ السَّبْتِي اور ہفتے کے دن کے حرام ہونا بھئی حرام کرنا ہفتے کے دن یہاں تک کیا پڑ چکے بھئی شکار کھیلنا بھی بنی اسرائیل کے لیے حرام تھا اور پھر ان میں سے وہ چند لوگوں نے حیلے کے ذریعے شکار کیا تھا اور پھر ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں بھئی وَفَرْضِيَتِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ اور نماز کا فرض ہونا رات کے اندر بھئی نماز کا رات کے اندر فرض ہونا بھئی جی تحجد کا بھئی یہ تحجد فرض ہے بعض امتوں پر وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَسِيرٌ اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں فَرُوْخِعَ كُلُّ هَذَا عَنْ أُمَّتِنَا تَخْصِیفًا وَتَقْرِيمًا بس یہ سب ہم سے اٹھا لئے گئے ہماری امت سے آسانی کرتے ہوئے اور تقریم کرتے ہوئے عزت کے طور پر اس امت پر آسانی اور اس کی عزت کرتے ہوئے اللہ نے یہ مشکل احکام ہم سے اٹھا لئے فَسُمِّيَ ذَلِكَ رُخْصَتًا مَجَازًا تو اس کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے یہ جو قسم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے رخصت اس کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا لَنَا قَدْتُو اسی کیونکہ ان کی جو اصل ہے یعنی عظیمت اصل سے کیا مراد ہے عظیمت وہ کبھی بھی ہمارے لئے مشروع نہیں رہی بھی یہ حکم کبھی ہماری امت کے لئے تھا ہی نہیں ان میں سے کہ پہلے آیا ہو اور پھر بعد میں کیا کر دیا گیا ہو منصوخ کر دیا گیا یہ احکام ہماری امت کے تھے ہی نہیں تو ان کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے وَلَوْ عَمِلْنَا بِهِ اَحْيَانًا اَسِمْنَا وَعُوتِبْنَا اگر ہم ان پر کبھی عمل کر لیں تو گناہگار ہوں گے اور ہم پر عطاب ہوگا ناراض کی ہوگی وَقَانَ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ اور قیاس اس قسم کے اندر یہ تھا اَنْيُسَمَّا نَسْخًا کہ اس کو کیا کہنا چاہیے نَسَخ کہنا چاہیے وَإِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً مَجَازًا مَحْضًا اور اس کو ہم نے رخصت کہا محض مجاز کے طور پر بھئی مجاز محض کے طور پر بات سمجھ میں آئی بھئی یہ تو ہمارے حق میں کبھی مشروع ہوئے ہی نہیں تو ان کو رخصت مجازن کہا جا رہا ہے مشروع ہوتے پھر اس کے بعد رخصت آتی تو اس کو کیا کہتے بہلے یہ حکم ہوتا ہمارے لئے پھر سہولت آتی تو ہم اس کو رخصت کہتے لیکن یہ تو شروع سے تھا ہی نہیں ہماری عمت میں ان میں سے کوئی بھی حکم نہیں تھا تو ان کو مجازن رخصت کہا جاتا ہے وَالنَّعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ مَعَا قَوْنِهِ مَشْرُعًا فِي الْجُمْلَتِ اور چوتھی قسم وہ جو ساقت ہو گئے عَنِ الْعِبَادِ بَندوں سے مَا قَوْنِهِ مَشْرُعًا فِي الْجُمْلَتِ بَاوجُود اس کے مشروع ہونے کے فِي الْجُمْلَتِ مجموع اعتبار سے چوتھی قسم وہ جو بندوں سے ساقت ہو گئی لیکن اس کے باوجود مجموع اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ مشروع ہے بھئی بھئی دیکھئے جیسے مسافر سفر کے اندر وہ پوری نماز نہیں پڑھتا بلکہ چار کے بجائے کتنی پڑھے گا تو یہ جو قصر ہے یہ یہ رخصت ہے بھئی رخصت تو یہاں اس وقت رخصت کا حکم بھئی عظیمت باقی ہی نہیں رہی اس وقت پوری وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو رخصت حقیقتاً یہ تو دراصل عظیمت ہے بھئی کیا ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے گزشتہ سبق میں بھئی کیونکہ اسی نے بھئی کس کی جگہ لے لی عظیمت عظیمت تو یہ ہے نا کہ عظیمت الگ ہو رخصت الگ ہو پھر آپ کو استیار دیا جائے کہ بھئی چار کے بجائے چار پڑھنا چاہو تو یہ عظیمت ہے دو پڑھنا چاہو تو رخصت لیکن یہاں تو حکم میں یہ آگیا کہ پڑھنی ہی کتنی پڑھیں گی دو پڑھنی پڑھیں گی اگر چار پڑھیں گے تو یہ ہوگی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چار پڑھ ہی نہیں سکتے بھئی تو یہ عظیمت ہو چکی لیکن اس کو مجازن کیا کہہ دیا گیا رخصت کہہ دیا گیا اور پھر لہٰذا اس کو رخصت کے بجائے رخصت اسقاط کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے رخصت اسقاط زیادہ تر اس پر بولا جاتا ہے کیونکہ دراصل یہ تو رخصت ہے ہی نہیں کیا بن چکی یہ تو عظیمت ہے بھئی اور پھر دیکھئے یہ آپ سفر پر نکلے آپ تو قصر کر رہے ہیں لیکن جو مقیم ہیں وہ سارے کیا کر رہے ہیں وہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو فیل جملہ عظیمت ابھی بھی موجود ہے آپ تو مسافر ہیں آپ پر تو نہیں لیکن باقیوں کے لئے عظیمت ابھی بھی موجود ہے اس وضع سے اس کا درجہ مجاز ہونے میں کم ہوا اس کو مجازن ہم رخصت کہتے ہیں لیکن مجاز ہونے میں اس کا درجہ کیا ہو گیا کم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہار جگہ سے ختم ہو جانا چاہیے تھا عظیمت کو لیکن عظیمت ابھی بھی موجود ہے آپ قصر کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ مقیم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ عظیمت پر عمل کر رہے ہیں تو عظیمت ابھی بھی موجود ہے لہذا معلوم ہوا اس کا درجہ کم ہو گیا رخصت رخصت کے مقام کے علاوہ میں دوسری جگہوں کے اندر عظیمت ابھی بھی موجود ہے مشروع ہے فَمِنْ حَيْسُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَوْضِعِ الرُخْصَتِ پس اس حیثیت سے اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَوْضِعِ الرُخْصَتِ کہ اصل جو ہے یعنی عظیمت وہ باقی نہیں ہے کس جگہ پر رخصت کے مقام میں رخصت کے مقام میں اس حیثیت سے کہ اصل یعنی عظیمت باقی نہیں ہے کان من قسم المجاز یہ کس کی قسم ہے مجاز کی قسم ہے بھئی بھئی میں نے بتایا تھا رخصت تو حقیقتاً اس کو کہیں گے نا کہ ایک طرف عظیمت بھی پائی جا رہی ہو اور ایک طرح رخصت بھی پائی جا رہی ہو یہ رخصت حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے عظیمت جبکہ یہاں پر تو رخصت نے کس کی جگہ لے لی عظیمت کی جگہ لے لی اب اس کے مقابلے میں کوئی اور عظیمت ہے اور کوئی عظیمت ہے ہی نہیں یہ خود ہی عظیمت ہے تو اس کو رخصت کہنا مجازن ہے بھئی کیا ہے مجازن ہے یہ معنی ہے کہ من حیث انہو لم یبقہ فی معذر رخصت کان من قسم المجاز اس حیثیت سے کہ عظیمت رخصت کے مقام میں باقی ہی نہ رہی یہ مجاز کی قسم ہے ومن حیث انہو بقی فی معذر آخر اور اس حیثیت سے کہ وہ عظیمت جو ہے وہ باقی ہے دوسری جگہوں میں کان ان قسم المجازیت تو یہ مجاز ہونے میں کم درجے کا ہوا فیقون شبیہم بالقسم الاولی تو یہ مشابہ ہوا پہلے قسم کے کس کے مشابہ ہوا پہلے قسم کے مشابہ ہو گیا کا قصر الصلاة کی السفری جیسے کہ نماز کا قصر جو ہے سفر کے اندر فیہم مصامحتن اس میں تسامح ہوا ہے بھئی مصنی سے کہتے ہیں والاولا ان یقولا اور بہتر یہ تھا کہ یوں کہتے کسقوط اکمال صلاة فی السفری نماز کو پورا کرنے کا ساقط ہونا سفر میں نماز میں سفر میں پوری نہیں کریں گے بلکہ پورا کرنا ساقط ہو گیا دو رکعت پڑھیں گے لیوافقہ قرینہ تاکہ یہ موافق ہو جائے اپنے ساتھی کے بھئی بھئی دیکھیں اگلی مثال آ رہی ہے اگلے مطن میں دیکھیں سقوط حرمت الخمر دیکھو سقوط کے ساتھ ذکر کیا اس کو سقوط حرمت الخمر تو لہٰذا یہ جو پچھلے مطن میں آیا ہے کہ قصر الصلاة اس کو بھی سقوط کے ساتھ ذکر کرنا چاہئے تھا اور کس طرح کہنا چاہئے تھا تاکہ یہ اپنے ساتھی کے بھی موافق ہو جاتا ساتھی کون ہے اگلی مثال تاکہ دونے ایک دوسرے جیسے ہو جاتے وَيُطَابِقَ أَسْلَهُ اور تاکہ یہ اپنی اصل کے بھی مطابق ہو جاتا کس طرح اصل پیچھے تاریخ دیکھئے وَنَّوْعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ تاریخ کس کے ساتھ کی ساقطہ کے ساتھ وہ جو ساقط ہو جائے تو مُمَسْلَ لَهُ هُوَ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ تو مثال بھی کیا ہونی چاہیے سقوط کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن نَهُ عَبَّرَ بِالْحَاصِلِ تَقْفِیفًا لیکن تعبیر کیے اس کو مصنف نے حاصل امانہ کے ساتھ تقفیف بطور تقفیف کے آسانی کے حاصل امانہ بھئی یوں کہتے کہ سقوط اکمال صلات فِ سفر سفر میں نماز کے پورا کرنے کا کامل کرنے کا ساقط ہو جانا اسی کا حاصل امانہ کیا ہوا قصر صلات تو حاصل امانہ کے ساتھ ذکر کیا تقفیفاً کس لیے تقفیف کے لیے کیونکہ اگر وہ عبارت لاتے تو بات لمبی ہو جاتی اور اب کیا ہوئی عبارت مختصر ہو گئی فَهُوَ عِندَنَا رُخْصَتُ اِسْقَاطِن تو یہ جو قصر ہے یہ ہمارے نزدیک رخصتِ اِسْقَاط ہے لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِعَظِيمَتِهَا اس کی عظیمت پر عمل جائز ہی نہیں ہے وَعِندَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ رُخْصَتُ تَرْفِيهِن یہ رخصتِ ترفیہ ہے بھئی رَفَّهَ يُرَفِّهُ تَرْفِيهًا کا معنی ہے؟ آسان بنانا سہولت دینا تو ترفیہ کا کیا معنی ہوا؟ آسانی اور سہولت ہمارے نزدیک کے رخصتِ اِسْقَاط ہے کیا نام ہے اس کا؟ رخصتِ اِسْقَاط ہے نماز اب پوری پڑھی نہیں سکتا وہ ساقت کر دی گئی اور امام شافیر ہمولا کے نزدیک رخصتِ ترفیہ ہے سہولت والی رخصت ہے راحت پہنچانے والی رخصت ہے بھئی وَالْعَوْلَ الْإِقْمَالُ اور اولا جو ہے وہ پورا کرنا ہے ہمارے نزدیک تو اب پوری نماز ہوگی نہیں بلکہ کتنی پڑھنے پڑھے گی قصر ہی کرنا پڑھے گی امام شافیر ہمولا کے نزدیک پوری بھی پڑھ سکتا ہے قصر بھی کر سکتا ہے اور پوری پڑھنا اولا ہے بھئی تو ان کے نزدیک یہ رخصت سہولت کے لیے ہے ہمارے نزدیک یہ رخصتیں اس قات ہے جو بقیہ نماز ہے وہ عواجی بھی نہیں وہ چار میں سے دو رقتیں ہی کیا کر دی گئیں ساقت کر دی گئیں بھئی تو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَالْعَوْلَ الْإِقْمَالُ اور اولا جو ہے پورا کرنا ہے بِقَوْلِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے وہ دلیل کے طور پر یہ قول اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم کمی کرو نماز کے اندر ان خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ تم کو آزمائش میں ڈالیں گے یعنی تکلیف دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ انخِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں کم ہی کر دو یعنی چار کے بجائے کتنی پڑھو دو پڑھو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں تکلیف دیں گے کفر کرنے والے تو دیکھئے امام شافی رحمل اللہ دلیل ذکر فرمارے ہیں کہتے ہیں عُلِّقَ الْقَصْرُ بِالْخَوْفِ قَصْرَ کو معلق کیا گیا کس کے ساتھ خوف کے ساتھ اگر تمہیں یہ خوف ہو تو کیا کر لو نماز پہیں قصر کر لو وَنُفِيَ فِيهِ الْجُنَاحِ اور نفی کی گئی اس کے اندر جناح یعنی گناح کی جناح گناح کو کہتے ہیں گناح کہ تم پر کوئی گناح نہیں ہے تم پر کوئی خرج نہیں ہے تو فَعُلِمَا فَسْجَانْ لِيَا گِا أَنَّ الْأَوْلَهُ وَالْإِقْمَالِ کہ اولا کیا ہے پورا کرنا ہے بھئی پورا کرنا بھئی اللہ نے کیا ذکر فرمایا ان کی دلیل کیا ہوئی اللہ فرما رہے ہیں اگر تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناح نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر دو معلومہ نماز میں کمی کر دو تو کوئی گناہ نہیں کمی کر دو تو کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں معلومہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا کیا ذکر کیا قصر کو معلق کیا گیا کس کے ساتھ خوف اگر تمہیں خوف ہو پھر کیا کرو قصر کر دو اور نیز گناہ کی بھی نفی کی گئی پس معلوم ہوا کہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو اولہ پوری پڑھنا ہے وہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ الْآَيَتُ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر مَا بَالُوْنَا ہماری کیا شان ہے ہماری کیا حالت ہے بالحال کو کہتے ہیں مَا بَالُوْنَا ہمارا کیا حال ہے نَقْصُورُ کہ ہم قصر کریں وَنَحْنُ آمِنُونَ اور ہم مامون ہیں بھئی امن میں ہیں بھئی روایات میں آتا ہے حادیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی رسول حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم سفر میں قصر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تو فرما رہے ہیں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے پھر کیا کر سکتے ہو نماز میں قصر کر سکتے ہو اور اب تو ہم امن میں ہیں اور امن کے حالت میں معلوم ہے قصر نہیں کرنا چاہیے بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں مجھے بھی اس سے حیرت کوئی تھی مجھے بھی اس سے اشکال ہوا تھا جیسے تمہیں اشکال ہوا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم امن میں ہیں اب تو کفار کا خوف نہیں کیا اب بھی ہم قصر کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اس صدقے کو قبول کر لو سمجھ میں آیا بھئی روایت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ما بالنا نقصر کہ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم قصر کریں ونہ ہم آمنون اور ہم امن میں ہیں محفوظ ہیں فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ کہ یہ صدقہ ہے جو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ تو تم قبول کر رو اللہ کے صدقے کو سمّاہ صدقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا صدقہ فرمایا وَالصَّدَقَةُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُوا تَمْلِقَ اِسْقَاطٌ مَحْزٌ اور صدقہ ایسی چیز کے ساتھ جو تملیق کا احتمال نہ رکھے وہ اِسْقَاطِ مَحْز ہے بھئی دیکھئے صدقے میں تو کیا کیا جاتا ہے کسی کو کسی جیس کا مالک بنایا جاتا ہے آپ غریب مستاج کو پیسے دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں لیکن یہاں کسی چیز کا مالک بنایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں صدقہ کرنا ایسی چیز کا جو تملیق کا احتمال نہ رکھے جہاں کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا اسقاط محضن یہ کیا ہے یہ اسقاطِ محض ہے ساقت کر دینا ہے کسی چیز کو تو یہاں بھی کیا کیا جا رہا ہے ساقت کیا جا رہا ہے نماز میں کمی کی جا رہی ہے ماں نہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا بھئی کیونکہ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کا مالک بنایا گیا ہو معلوم ہوا یہ کیا ہے اسقاطِ محض ہے کمی کی جاری ایک چیز میں کہتے ہیں وَسْصَدَقَةُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُوا تملیقَ اسقاطُن محضن وَسْصَدَقَةَ تَكْرْنَا ایسی چیز کے ساتھ جو اس تملیق کا احتمال نہ رکھے یہ اسقاطِ محض ہے لَا يَحْتَمِلُوا قصاص کا جو ولی ہے بھئی دیکھیں ایک شخص ہے دوسرے کو اس نے عمدن قتل کیا تو اس کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا لیکن وہ جو ولی قصاص ہے قصاص والا کی جس کو ولایت ہے بھئی جو لے گا قصاص اس نے اس کو ماف کر دیا کیا کیا ماف کر دیا تو کیا یہ اس کو رد کر سکتا ہے کہ نہیں بھئی نہیں مجھے معافی قبول نہیں مجھے بھی کیا کیا جائے قتل کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو رد کرنے کے وہ وہ رد نہیں کر سکتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر بھی دیکھو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جا رہا ایک چیز کو کیا کیا جا رہا ہے دوسرے سے ساکت کیا جا رہا ہے تو جب بندہ ایک چیز کو دوسرے سے ساکت کر رہا ہو تو دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا بھئی ویسے صدقے میں بھی تو رد کر سکتا ہے ایک فقیر کو آپ مال لے جاتے ہیں بھئی یہ لیجئے یہ پیسے میری طرف سے آپ رکھ لیجئے بھئی وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں لیتا تملیق کے اندر تو وہ رد کر سکتا ہے لیکن اس قاتع محض کے اندر کوئی رد نہیں ہو سکتا جیسے بھی مثال گزر گئی ولی اقصاص کیا کرنا چاہتا ہے قاتل کو معاف کر رہا ہے اور قاتل کہتا ہے مجھے قبول نہیں تو کیا وہ رد کر سکتا ہے اس کو وہ رد نہیں کر سکتا اقصاص ساکت ہو جائے گا اس پر سے کیونکہ یہاں تملیق ہے ہی نہیں یہ تو اس قاتع محض ہے یہاں قبول ضروری نہیں لہٰذا جب بندہ کسی سے کسی چیز کو ساکت کر رہا ہو تو دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا تو جب اللہ کسی سے کسی چیز کو ساکت کر رہے ہو تو بندہ بطریق اولا کیا ہے اس کو رد نہیں کر سکتا یہ معنی ہے کہ وَصَدَقَةُ بِمَالَاِحْتَمِلُوا تملیقا اس قاتل محضن صدقہ کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو تملیق کا احتمال نہ رکھے ایسا اس قاتل محض ہے لا يحتمل الرد عن جہت العبادی یہ احتمال واپس کرنے کا نہیں رکھتا بندوں کی طرف سے قولی القصاص اذا عفا عن الجنایت لا يحتمل الرد جیسے قصاص کا ولی جو ہے جب وہ معاف کر دے جنایت کو تو یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا وَإِن كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّنْ لَا تَلْزَ مُتَاعَتُهُ اگرچہ وہ صدقہ کرنے والا ان لوگوں میں سے ہے کہ اس پر اس کی اطاعت بھی لازم نہیں بھئی ولی قصاص جو ہے وہ قاتل کے بارے میں کیا کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اگرچہ یہ جو صدقہ کرنے والا ہے یعنی ولی قصاص اس کا حکم ماننا اس قاتل پر ضروری نہیں اس قاتل پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں اس پر اس کی اطاعت ضروری نہیں پھر بھی وہ واپس کر ہی نہیں سکتا وہ کہہ رہے ہیں میں مارک کیا تم قصاص قتم ہو جائے گا ساخت ہو جائے گا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَإِن كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُ تَاعَتُهُ اگرچہ صدقہ کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو کہ لازم نہ ہو اس پر اس کی اطاعت فَمِمَّنْ تَلْزَمُ تَاعَتُهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى اَوْلَى بِاللَّهُ يُرَدَّ بس اس ذات کی طرف سے صدقہ جس کی اطاعت لازم ہو بھئی اور وہ اللہ تعالی ہے اَوْلَى وہ زیادہ لائق ہے بِاللَّهُ يُرَدَّ کہ اس کو رد نہ کیا جائے بھئی اس کو رد نہ کیا جائے تو یہاں صدقے کو ہر حال میں قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ رد کا احتمال ہی نہیں رکھتا تو قصر ہی پڑنا پڑے گی چار نہیں پڑ سکتا بھئی بِاللَّهُ يُرَدَّ ہے کہ اللہ يُرَادَ ہے آپ کی کتابوں میں يُرَدَّ ہونا چاہیے بِاللَّهُ يُرَدَّ ازیادہ لائق ہے کہ اس کو رد نہ کیا جائے وَأَمَّ جی امام شافر ہم اللہ کو جواب دے رہے ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں ایک تو خوف کے ساتھ معلق کیا اور دوسرا اگر تم کیا کرو نماز میں قصر کرو معلوم ہوا ضروری نہیں ہے قصر واجب نہیں ہے وَأَمَّا نَفِيُ الْجُنَحِ بھئی پھر یہ گناہ کی نفی جو کی گئی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے احناف آپ تو کیا کہتے ہو احناف کا کیا مذہب ہے قصر ہی کرنا پڑے گا پوری نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ تو فرمارے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے معلوم ہوئے اسے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پوری پڑھ سکتا ہے اگر قصر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے معلوم ہوا قصر کی گنجائش ہے واجب نہیں تو جواب دے رہے ہیں وَأَمَّا نَفِيُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ باقیوں سے جو گناہ کی نفی کی گئی فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطَيِّبِ أَنفُسِهِمْ وہ ان کے نفسوں کو خوش کرنے کے لئے ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظِنَّةَ أَنْ يَفْطِرُوا بِبَالِهِمْ أَنَّا عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَسْرِ بھئی کہتے ہیں جناہ گناہ کی نفی اس لئے کی گئی تم پر کوئی گناہ نہیں ان مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ اس موقع پر دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ جو ہم کمی کر رہے ہیں شاید اس میں گناہ ہے بھئی دل میں یہ گمان آ سکتا تھا جماعت پوری نہیں پڑھ رہا کتنی پڑھ رہا ہے چار کے بجائے دو پڑھ رہا ہے تو دل میں گمان ہو سکتا تھا کہ شاید یہ کیا ہے میں گناہ کر رہا ہوں درستی مجھے پوری پڑھنی چاہیے بھئی تو اللہ نے کیا فرمایا کوئی گناہ نہیں بھئی گمان کو بھی ختم کر دیا بھئی وَمَا نَفِيُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطِيِّبِ انْفُسِمْ وہ ان کے نفسوں کو خوش کرنے کے لیے ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظِنَّةَ أَنْ يَخْطِرُوا بِبَالِهِمْ أَنَّا عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَسْرِ اسی کیونکہ وہ جائے گمان تھے اس بات کے خطر آئے اختر کا معنی ہے دل میں کسی بات کانا بال دل کو کہتے ہیں اَنْ يَخْطِرُوا بِبَالِهِمْ وہ جائے گمان تھے کہ ان کے دل میں یہ بات آئے کہ اَنَّا عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَسْرِ کہ ان پر گناہ ہے قصر میں یہ گمان آ سکتا تھا اس کو اللہ نے ختم فرما دیئے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وَبِهِ عُلِمَا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اَنَّا قَيْدَ الْخَوْفِ اَذَنْ اَتْفَاقِيٌ لَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ الْقَسْرُ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف کی جو قید لگائے گئے یہ بھی اتفاقی ہے اور قصر اس پر موقوف نہیں ہے اِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف یہ اتفاقی قید ہے احترازی نہیں ہے بھئی اس پر قصر موقوف نہیں ہے بھئی اچھا بھئی مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ جو قصر سالات ہے سفر کے دوران چار کے بجائے کتنی رکعتیں پڑی جاتی ہیں دو رکعتیں یہ ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے اور یہاں عظیمت پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ رخصت ترفی ہے سہولت کے لیے آسانی کے لیے یہ رخصت ہے اور بہتر ہے کہ پورا پڑھا جائے نماز کو بھئی دو کے بجائے چار لیکن اگر دو بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو نماز کے اندر اگر تم یہ خوف ہو کہ تکلیف دیں گے تمہیں کفر کرنے والے تو امام شاہ پھر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر قصر صلات کو معلق کیا گیا خوف کے ساتھ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں تکلیف دیں گے تو تم قصر کرو اور نیز گناہ کی نفی کی گئی کہ کوئی حرج نہیں ہے تو اگر کیا کرلو نماز میں قصر کرلو اس میں کوئی گناہ نہیں معنی ہوا بہتر یہی ہے کہ پوری پڑی جائے لیکن اگر قصر بھی کرلے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں تو بہتر کیا ہوا نماز کو پورا کرنا ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ جب اب تو ہم امن میں ہیں محفوظ ہیں تو کیا اب بھی ہم قصر کریں آیت میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا کفار کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمانے لگے کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے پس اس صدقے کو کیا کرلو اللہ کی صدقے کو تم قبول کرلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ فرمایا اور صدقہ ایسی چیز جو تملیق کا احتمال نہ رکھے جس میں مالک بنانا نہیں ہے تو یہ صدقہ دراصل کیا ہے یہ دراصل اسقات ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے اسقات ہوتا ہے اور اس کو رد نہیں کیا جا سکتا جیسے مقتول کے اولیاء اگر قاتل کو قصاص ماف کر دیں تو یہ اسقات محس ہے دیکھو اور اس کو وہ رد نہیں کر سکتا بھئی عام صدقے کو تو رد کر سکتا ہے اگر کسی چیز کا مالک بنایا جا رہا ہے لیکن یہ چونکہ اسقات ہے لہذا اس کو وہ رد نہیں کیا جا سکتا تو جب عام لوگوں کے اس قسم کے صدقے کو رد نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالی جس کی اطاعت لازم ہے بطریقہ اولا اس کے صدقے کو رد نہیں کیا جا سکتا اور نیز یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کر لو اس کا یہ معنی نہیں کہ پوری بھی پڑھ سکتے ہو بلکہ یہ تو اللہ ان کے مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے فرما رہے ہیں کیونکہ اس مقام پر مومنین کے دلوں میں یہ گمان آ سکتا تھا کہ جو ہم قصر کر رہے ہیں شاید یہ اس میں حرج ہے گناہ ہے بھئی ہم کمی کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے بھئی اس قصر کے اندر تم پر کوئی حرج نہیں ہے بھئی اور نیز یہ جو حدیث میں آ گیا کہ یہ صدقہ ہے اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو قید آئی تھی آئیت کے اندر کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں تکلیف دیں گے کفار تمہیں تکلیف دیں گے یہ بھی قید اتفاقی ہے کیا ہے قید اتفاقی ہے کیونکہ حدیث میں کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اب محفوظ ہیں اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں ہے کیا ہم پھر بھی قصر کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے اللہ کے صدقے کو قبول کر لو دیکھو معلوم ہو یہ قید بھی اتفاقی ہے بھئی اتفاقی بھئی احترازی قید نہیں ہے بھئی چلی بس کریں بس بس ہے هذا هو المران اللہ علم بھی حقیقت السلام ٹھائی